ورچول استاد میں آپ سب کو خوش آمدید ڈاکومنٹری کے لیے جو ٹوپک آجی منتخب کیا گیا ہے وہ ٹوپک ہے نسوار نسوار تباکوں کے پتوں کو باریک پیس کر اور پھر اس میں حسب منشا چونہ ملا کر تیار کی جاتی ہے نسوار خور اسے ایک ڈبی یا پڑیہ میں ڈال کر اپنی جیب میں رکھتا ہے اور حسب خواہش مرضی کے مطابق مو میں بھرتا رہتا ہے نسوار ابتدائی طور پر امریکہ میں اجاد کی گئی تھی اور ستارویں صدی سے یورپ میں عام استعمال ہونا شروع ہو چکی تھی سگرٹ کے پین کے بعد نسوار خوری میں بے حد اضافہ پایا گیا تھا عام طور پر اس کا استعمال ناک سانس اور مو کے ذریعے کیا جاتا تھا نسوار کو انگریزی میں سنف کہا جاتا ہے 1493 میں کولمبس کے امریکہ کی طرف سفر کے دوران ایک راہب نے پہلی مرتبہ نسوار اجاد کی اس راہب کا نام رومن پین تھا 1693 عیسوی میں نسوار کا نشہ روس میں جا پہنچا اور چین میں بھی پہنچا ناک سے استعمال کرنے کی وجہ پر اس پر سزا مقرر کی گئی 18 صدی تک نسوار کو آیاشیوں والا نشہ تصور کیا جاتا تھا جس بنا پر امریکہ میں اس پر پہلی بار ٹیکس بھی لگا 18 صدی جان ہلز نے نسوار کے قصد استعمال سے کینسر کا خدشہ ظاہر کیا نسوار پر پہلا ٹیکس امریکہ میں لگا 18 صدی میں جینٹل وومن نامی ایک رسالے نے نسوار کے مختلف اقسام اور ان کے مختلف نئی طریقوں کے مطالب اپنے سارفین کو آگا امریکہ کے لوگ تبکو کو دوسرے پتوں کے ساتھ ملا کر پیستے تھے اور پھر جانوروں کی ہڈیوں سے بنے ہوئے ڈبے اور مرتبانوں میں رکھتے تھے نسوار ابتدا میں اشرافیہ اور عمرہ کی طرف سے استعمال کی جاتی تھی اور اس کا استعمال سٹیٹس یعنی بلند پایا ہونے کی علامت تھا پاز مورخین نسوار کو پورتگال کی ایجاد تصور کرتے ہیں اور چین اور ٹائوان میں حکیم اور طبیب نسوار کو بطور دوار استعمال کرتے تھے چین میں لوگ مخصوص قسم کے مرتبانوں میں نسوار رکھتے تھے یہ مرتبان سنگ مرمر سونے ہیرے اور دوسرے قیمتی پتھروں کے بنے ہوتے تھے یہ ابتدا سے اتنے عام تھے کہ آج بھی ٹائوان کے نیشنل میوزیم میں دکھائی دیتے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں نسوار کیسے آئی؟ یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہے کئی لوگ نسوار کو پتھانوں کی سوغات اور نشانی سمجھتے ہیں شاید آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پتھانوں کی سوغات ہے تو ایسا ہرگز نہیں پریصغیر میں نسوار صرف دو سو سال پہلے انگریز کمپنیوں کے ذریعے یہاں پہنچی اور پریصغیر کے اشرفہ اور عمرہ میں اسے خاصی مقبولیت حاصل ہوں لیکن زیادہ مقبول پتھانوں میں ہوئی ان کی نشانی بھی بن گئی لیکن آج پنجاب اور سندھ کے ہزاروں لوگ نسوار خور ہیں نسوار کی موجودہ اقسام میں کالی نسوار اور ہری نسوار بہت اہمیت کی حامل ہے جو تمباکوں کو چونے اور کوئلے کی راک سے تیار کی جاتی ہے کالی نسوار کے لیے خصوصاً چونہ سوابی سے آتا ہے جس پر حکومت پاکستان بھاری ٹیکس بھی لیتی ہے جو مہرہ قدر Canad تنید چونے کے لینت